سفر کے دوران اس کے حساب سے ٹرین کا وہ سفر اس کے جیون کا سب سے خوبصورت سفر ہونے والا تھا ویسے تو وسند کا موسم تھا پرنتو جب ٹرین میں چڑھا وہ پسینے سے تربتر تھا اپنے سامان کو ٹھیک جگہ پر رکھنے کے بعد وہ اپنی سیت پر بیٹھ کر اپنے شہر کے پیچھے چھوٹ رہے نجاروں کو دیکھنے لگا ٹرین میں اب گتی پکڑ لی تھی ویسے تو اس کا سب سے بڑا شاک ہندی فلمیں دیکھنا تھا پر وہ کبھی کبھی کچھ کتابیں بھی پڑھ لیتا تھا جب وہ سوچنے بیٹھا ہوتا تھا تو وہ زیادہ تر فلموں کے بارے میں ہی سوچتا تھا اور کبھی کبھی کتابوں میں پڑھی ہوئی کوئی بات بھی اس کو یاد آ جاتی تھی اس نے علاباد سے پترکاجتیا کی پڑھائی پوری کی تھی اور اب وہ انوتپور چلا گیا تھا بڑے شہر کی تلنا میں اس کا انوتپور ایک بہت ہی چھوٹا سا شہر تھا وہ چھوٹا سے شہر میں کین ہو کر نہیں رہنا چاہتا تھا وہ ستنتر پکشی تکرہ اڑنا چاہتا تھا وہ بھی کسی دون کے دیش میں ہے اس نے اپنے پتا کی بات نہیں مانی تھی اور ان کی چھپائی کی پریش کے کام میں روچی نہیں لی تھی اس نے ممبئی سے نکلنے والی لگ بھک سبھی نوکریوں کے لیے آویدن بھیجنے شروع کر دیئے تھے کیونکہ وہ بڑے شہر میں آگے بڑھنا چاہتا تھا اس کو لنٹاس نام کی ایک کمپنی میں ممبئی میں انٹرویو کے لیے بھلایا تھا کچھ در تک باہر کے نجاروں کو دیکھنے کے بعد اس نے ایک کتاب کھول لی اس نے ممبئی کی لنٹاس کمپنی کے کریٹیگ ہٹ کے پت کے لیے آویدن بھلا تھا اس کے سامنے کے سیٹ پر ایک بنگالی بابو بیٹھے گیتانجلی پڑھ رہتے ہیں اس کو لگا کہ شاید اس پرین میں سبھی پڑھنے والے ہی آگے تھے جب پرین اگلے اسٹیشن پر رکھی ایک لڑکی اس کے ڈبے میں چڑھی وہ تھوڑی سی ساملی تو تھی پر تھی بہت آدھنیک اور سندر چشمے والی اس لڑکی نے جینس کی پینس اور سپید کرتا پہن رکھا تھا وہ لڑکی بھی اس کے سامنے کے سیٹ پر بیٹھ کر ایک کتاب پڑھنے گی اس کتاب تے لکھا ارنیسٹ ہیمنگوے تھے اور کتاب کا نام تھا Old Man and the Sea وہ بھی اس کتاب کو دیکھ کر رمنچت ہویا کیونکہ اس نے بھی ہیمنگوے کے بارے میں کافی کچھ پڑھا تھا اپنے کالیج کے سامنے اگلے اسٹیشن تک پہنچے پہنچے شام ہو گئی تھی اس اسٹیشن سے ایک ماں اور اس کی بیٹی ان کے ڈبے میں چڑھی اس لڑکی کے پتا ان دونوں کو چھوڑنے کے لئے آئے تھے اس نے دیکھا کہ اس پتری کے ہاتھ میں بھی ایک کتاب تھی کچھ دیر کے بعد جب پرین پھلتے چل پڑی وہ کتاب میں کھو گئے کچھ دیر میں اس کو لگا کہ وہ لڑکی اس کو کچھ کہنا چاہتی ہے وہ اس کی طرف دیکھنے لگا اس لڑکی نے پوچھا کہ وہ کیا پڑھ رہا تھا اس نے بتایا کہ وہ ایک ہندی کا اپنیاز پڑھ رہا تھا لڑکی نے کہا آپ کو پڑھنے کا بہت شوق ایسا ہے کچھ دیر میں وہ دونوں مجھے سے باتیں کر رہے تھے پر زیادہ سمیں وہی بول رہی تھی اور وہ صرف ایک شوطہ کی طرح ہی اس سارے ہلا رہا تھا وہ اس کو بتانے لگی کہ اس نے کاللیج میں کمپیوٹر سائنس کی پڑھائی کی تھی بعد میں اس نے انگلیس شاہدتے میں ایم اے کے دنی لی تھی کچھ دیر میں بھوپال اسٹینشن آ گیا رات کے کھانے کا سمیں ہو گیا تھا اس لڑکی کی ماں نے کھانا کھانے کو کہا وہ کھانا کھا کر پھر سے اپنی کتاب میں ڈوب گیا کچھ در کے بعد وہ لڑکی کا کیا تھوڑا سمیں دیں گے آپ کا وہ تو جیسے تیار ہی تھا وہ بولا آج کل آپ کیا کر رہے ہیں مجھے ممبئی کے کاللیج آف ڈرامٹک آج میں ساہید پروفیسر کے پتن نیوکت کیا گیا ہے میرا سامان ممبئی سے لگے ہیں میں اپنے پاپا سے ملنے یہاں آئی تھی وہ بولا بہت خوشی کی بات ہے اب آپ کا دیون تو صحیح ہو جائے گا بڑے اتمنان کی نوکری ہوتی ہے پروفیسر بھی جب میں آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی تو مجھے میرا پتلا انٹرویو یہاں آگیا اس دن میں بہت ہی گھوڑائی ہی تھی میں سندھی میں آیا ایک مندر بھی گئی تھی انٹرویو دینے سے پہلے آپ بھی جائیے گا میں بھی آپ کے لئے پڑھتنا کروں گا کہ آپ کو نوبری مل جائے اس کی بات سن کر وہ بہت ہی خوش ہو گیا کیونکہ کسی بھی لڑکی نے اس دن سے پہلے اس سے اس طرح کھل کر باتیں نہیں لی تھی وہ پھر بولا اگر لنٹاس میں نکری نہیں ملی تو میں جل سینہ میں تر آ جاؤں گا میں دنیا گھومنا چاہتا ہوں پردنہ ممبئی تک ہی باتیں کرتا رہے بس رات کو کسی دیر کے لیے سوئے تھے صبح جب ممبئی کا ویٹی اسٹیشن آنے لگا دبے میں ہلچل شروع ہو گئی سبھی اپنا اپنا سامان باندھنے لگے اس لڑکی نے اس لڑکے کا پرچے اپنی ماں سے بھی کروایا ماں یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہیں کل ہم نے بہت باتیں گے ہی رہاں دیر تک ان کو ساہیتی کی بہت جانکاری ہے اس لڑکی نے اپنے پرس میں سے اپنا کارڈ نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا گیتا ورما چوتھی منجل آشیانہ تیسری لائن ورسوہ ممبئی وہ بولی اچھی خبر ہو تو مجھے بھی بتائیے گا کسی دن مجھے خوشی ہو گئی اس لڑکی نے اس سے ہاتھ ملایا اور پھر مسکر آکا چل پڑی لنداز کمپنی کا انٹیلیو ٹھیک رہا اور اس کے نوکری بھی مل گئی اگلے ہی دن وہ گیتا سے ملنے پہنچ گیا گیتا کی ممی بھی اس کو دیکھ کر بہت خوشی اس نے ورسوہوں میں ہی گیتا کے گھر کے پاس ہی ایک فلیٹ کھرائے پر لے لیا تھا اس دن کے بعد تو وہ دونوں ہر شام کو ہی ملنے لگے دونوں ہی اچھے پت پڑ تھے تین مہینوں میں ہی اس نے ایک کار بھی لے لی کشتوں میں اور پھر ہر دن گیتا کو صبح کالج چھوڑنے اور پھر کالج سے گھر واپس لانے کا کام بھی کرنے لگا تین ورس بیت گئے اور ان تین ورسوں میں دونوں میں پریم ہو گیا تھا اور جنہوں نے ایک دوسرے کے سامنے سوکار دی لیا تھا نیتا کے ممی باپا بھی کچھ دن کے لیے ممبئی آئے اور اس لڑکے سے ملے سب ہی بہت خوش تھے ایک دن گیتا کو دبائی کی ایک بڑی انورسٹی سے سینئر پروفیسر کے پر پرکن یکتی پتر میں ہو گیا اس نے یوں ہی ایک دن آلکہ دن بھیج دیا اس نے دبائی کا کام سوکار دیا تین ورسوں تک اس کو دبائی میں رہنا ہوگا وہ بھی اس کمپنی کے کام سے زیادہ خوش نہیں تھا حالانکہ بہت اچھی تنخواہ تھی اس کی پھر ایک دن اس نے بھی وہ نوکری چھوڑ کر سعودی اربیہ کی ایک کمپنی میں آوے جن بھیج دیا اس کا بھی نوکری بھیج ہو گیا دونوں دور ہو گئے پر دور ہونے سے پہلے انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ جیون بھر نیوانے کا وعدہ کر دیا تھا تین ورسوں کے بعد ان کے پاس اتنے پیسے تو ہوئی گئے تھے کہ وہ اپنے لیے کسی بھی شہر میں ایک اچھا سا گھر کرید سکتے تھے اور باقی پیسے بینک میں رکھ کر کوئی اور کام کر سکتے تھے تین ورشوں کے بعد وہ سعودی اربیہ سے اڑا اور وہ دبائی سے ہوئی دونوں ہی بہرین میں ملے اور پھر وہاں سے ساتھ ساتھ اپنے دیش واپس آتے ممبئی ائرپورٹ پر دونوں کے ماتا پتہ ہی ان کا انتجار کر لیتے تھے شام کو ہی ان کی سگائی تھی اور تین دن بھادشاہی تھی ائرپورٹ پر اترتے ہی اس نے کہا ہمارے جیون میں سب کچھ سفر کے دوران ہی ہو گیا ٹرین میں ملے پہلی بار اور جہاد سے اترتے ہی اب ہمیشہ کے لیے ایک ہونے جا رہے ہیں وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرادی اور تھوڑی سی سر ماری کچھ جو کے بعد دونوں اپنے پریوانوں سے مل کر کار میں بیٹھے ہوتل کی طرف جا رہے تھے اگلے دن سبھی کا کارکرم لڑکی کے گھر جانے کا تھا اور پھر تین دن بعد سبھی نے لڑکے کے گھر جانے کا کارکرم بنایا تھا ایک ٹرین کے سفر میں کتنا کچھ بدل دیا تھا بہت بہت شکریہ کہ لڑکے کے بعد دین پھر تین پھر تین دیں پھر تین دیں گھر کوڑ بہت بہت شکریہ موسیقی